اسلام علیکم جی آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور ہیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو انہتر ویڈیو اچھا آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک ہوم میٹ فل باڈی وائٹننگ لوشن جس کے ریزلٹس اس قدر امیزنگ ہے کہ آپ نے ساتھ دن یوز کرنا ہے اور اس کے بعد واپس آکے خود مجھے فیڈبیک دینا ہے آپ کو کسی بھی مہنگے لوشن کی اس کے بعد ضرورت نہیں پڑے گی چلیں جی سب سے پہلے لوشن بناتے ہیں اس کے بعد نیکس باتے کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے کب یوز کرنا ہے کیسے یوز کرنا ہے سب سے پہلے تو جو آپ نے لے لینا ہے ایک ادد کوئی بھی باڈی لوشن میرے پاس یہ جیڈ کا لوشن پڑا ہوا تھا ریسنٹلی میں نے پرچیز کیا تھا یہ بہت اچھا ہے شیعہ بٹر ہے اس کے اندر آپ نے تین سے چار ٹیبل سپون کوئی بھی لوشن لے لینا ہے لازمی نہیں کہ آپ یہ ہی لیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون ایلوویرا جیل ایڈ کرنی ہے ایلوویرا جیل آپ نے مارکٹ والی ایڈ کرنی ہے دوسری ایڈ نہیں کرنی ادر وائز آپ کا لوشن حراب ہو جائے گا پھر جی آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد جو نیکس انگریڈینٹ ایڈ کریں گے وہ ہے جی کوکونٹ آئل یہ میرے پاس ہمانی کا کوکونٹ آئل ہے آپ نے کوئی بھی اچھا سا لے لینا ہے اور اس کے ٹو ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں یہ سردیو میں تھوڑا سا فریز ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو اون میں گرم کر لینا ہے کوکونٹ آئل کے تو بہت زیادہ بینی فیٹس ہیں آپ کو پتہ یہ ہماری بارڈی کو فلی نریش کرتا ہے اس کو سوفٹ کرتا ہے اور اس کو برائٹننگ کا کام بھی دیتا ہے تو جی نیکس انگریڈینٹ ایڈ جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس گلیسٹین گلیسٹین ہماری سکین کو بہت زیادہ سوفٹ اور سمودھ کر دیتی ہے آپ نے ون ٹیبل سپون اس کے اندر گلیسٹین ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے لاسٹ انگریڈینٹ ہم جو ایڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ویٹامین ای کے کیپسول آپ نے تین کیپسول اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں میں یہاں پہ ون بائی ون ان کو ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ویٹامین ای کے کیپسول نہیں ہیں تو آپ ویٹامین ای کو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ایکویلی ہی اچھا ہے تو یہ تین ایڈ کرنے کے بعد آپ نے نیکس کام کیا کرنا ہے کہ اپنے لوشن کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اتنی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ اس کی کونسسٹینسی بلکل سمودھ ہو جتنی آپ کو کونسسٹینسی چاہیے یعنی اگر آپ کو تھوڑا سا ٹھیک چاہیے تو آپ ٹھیک رکھ لیں اگر آپ کو تھوڑا سا پتلا کرنا ہے تو اس کے اندر مزید دو یا ایک ٹو ٹیبل سپون کوکونٹ آئل ایڈ کر آپ جی کوئی بھی فری جار لے لیں یہ میرے پاس کنزہ کا ایک موسیرائزر تھا یہ حالی پڑا ہوا تھا فری ہو چکی تھی تو میں اس کے اندر اپنا یہ سارا لوشن ایڈ کر لوں گی اور اس کو دیلی روٹین میں یوز کروں گی اچھا آپ نے یہ لوشن صرف اتنا بنانا ہے جتنا کہ آپ ایک دو ویک میں میکسیمم پندرہ دن کے لیے یا بیس دن کے لیے آپ اس کو یوز کر سکیں جتنا میں نے جس مقدار میں اس کو بنایا آپ بے شک اتنا ہی بنا لے وہی سیم کونٹیٹی رکھ لیں یہ میں آپ کو اپلیکیشن کر کے دکھاتی ہوں اور آپ اس کے انسٹینٹ ریزرٹ دیکھیں حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس قدر بہترین لوشن ہے یہ اتنا آپ کی سکن کو موسیرائز کر دیتا ہے سوفٹ کر دیتا ہے سموتھ کر دیتا ہے اب جی آپ میرے ہاتھ میں تھوڑا سا ڈیفرنس دیکھیں کہ دونوں ہاتھوں میں کتنا ڈیفرنس آ گیا جس ہاتھ پہ میں نے لگایا وہ کتنا موسیرائز ہو گیا ہے تو جی یہی تھا وہ لوشن آپ اس کو لازمی ٹرائے کریے گا ونٹرز کے لیے بہترین ترین چیز ہے آپ نے کوئی بھی باہر سے لوشن نہیں لینا بلکہ آپ یہ ہومیڈ خود فل وارڈی وائٹننگ لوشن بنا کر یوز کریں اس کو مارننگ نائٹ یا پھر کسی بھی ٹائم آپ یوز کر سکتے ہیں دن میں کم سے کم تین بار اس کو یوز کریں اور ہلکی سے جو آپ کی ڈیم سکین ہوتی ہے ویٹ اس کی اوپر آپ نے یہ یوز کرنا ہے یہ صرف باڈی وائٹننگ لوشن ہے اس کو اپنے فیس پہ یوز نہیں کرنا آپ اس کو باقی کسی بھی باڈی پارٹ پہ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں آرام سے اچھے طرح اس کو اپنے سکین میں موسچرائز کریں اور اگر ہو سکے تو تھوڑی دیر کے لیے رات کو اس کو لگانے کے بعد گلوز پہن لیں یا پاؤں پہ ساکس وغیرہ پہن لیں آپ کو بہترین ریزرٹس ملیں چینے جی یہی تھی آج کی ویڈیو آئے ہوپ آپ لوگ یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی لازمی ٹرائے کریے گا میری طرف سے یہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ پرسند ریکمینڈیڈ ہے کیونکہ میں اس کو بنا کے ہودی یوز بھی کر چکی ہوں مزید ویڈیوز کے لیے مجھے انسٹاگرام اور یوٹیوب پر فالو کر لیں جیت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ